السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ جہو آج ہم بات کریں گے جنت کی خوشبو سے متعلق امام طبرانی رحمہ اللہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کسی نے کسی ذمی کو قتل کیا ذمی کون ہے وہ جو اسلامی حکومت میں غیر مسلم رہتے تھے اور جنہیں اسلامی حکومت نے پروٹیکشن دی ہوئی تھی اور وہ جزیہ پے کرتے تھے جیسے کہ مسلمان زکاة ادا کرتے ہیں ان کے ذمہ جزیہ تھا وہ جزیہ دیتے تھے اور وہ جزیہ دیتے تھے اور پھر نتیجتاں وہ اسلامی ملک میں رہتے ہوئے اپنا کام کاج اپنا بزنس اپنے جو معاملہ ہے وہ کرتے اور اپنے جو بھی ان کا مذہب تھا اس کو اس کے بلکل فریلی کرتے اور انڈر دی پروٹیکشن آف اسلامی گورنمنٹ ہوتے تو حضور نے فرمایا کہ من قتلا جس نے کسی زمی کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پاسکے گا حالانکہ جنت کی خوشبو تو ایسی خوشبو ہے جو سو سال کی دوری سے بھی محسوس ہوگی تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ جنت کی خوشبو ہے تو ذکر کیا نا کہ خوشبو تک کو نہیں پائے گا تو جنت کی خوشبو ہے یہ بات تو بتا چل گئی اسی طرح امام بخاری نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے مگر اس میں سو سال کی مسافت کے بجائے امام بخاری نے چالیس سال کی مسافت کا ذکر کیا ہے بخاری شریف کتاب الجزیہ میں اور امام ترمیزی نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوب کان کھول کر سن لو جس کسی نے ذمی کو جو اللہ اور اس کے رسول کے ذمہ تھا ایسے شخص کو جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا کہ انہیں ہاتھ نہ لگاؤ ایسے شخص کو قتل کیا تو اس نے اللہ کے ذمہ کو توڑا لہٰذا وہ شخص جنت کی خوشبو نہیں پائے گا حالانکہ اس کی خوشبو تو ستر سال کی مسافت سے محسوس ہوگی تو اب یہاں پر مختلف نمبرز بیان کیے گئے ہیں کہیں چالیس کا ذکر ہے کہیں ستر کا ذکر ہے کہیں سو کا ذکر ہے عربوں میں بہت بڑی تعداد کو بیان کرنے کے لیے کبھی کبھی ایسے نمبرز کا استعمال کیا جاتا تھا جو تعداد میں بڑے ہو معلوم اس سے یہ ہوتا تھا کہ بہت لمبی مسافت اس کے علاوہ امام بخاری اور امام مسلم متفق ان علیہ روایت حضرت عنہ سبن مالک سے آتی ہے فرماتے ہیں کہ میرے چاچا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بدر میں شریک نہ ہو سکے اس بات کا ان کو بڑا رنج ہوا اس پر انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے غزوے میں تو میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک نہ ہو سکا اگر اس کے بعد اللہ نے حضور کے ساتھ مجھے کسی غزوے میں شریک ہونے کا موقع دیا تو اللہ سبحانہ وتعالی جانتا ہے وہ جانتا ہے وہ سب جاننے والا ہے میں اس میں ایسا کارنامہ انجام دوں گا بارال انہوں نے ایک بات کی اس کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کہا فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوے اہد میں شریک ہوئے جنگ کے دوران حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے تو انہوں نے فرمایا مت پوچھو مجھے تو اہد کے اس پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے فرماتے ہیں کہ یہ کہہ کر وہ قتال کرتے رہے یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے فرماتے ہیں کہ ان کے جسم میں ایٹی اسی سے زائد تلوار نیزوں اور تیر کی مار کے نشان ان کی بہن جو ربیع بن ندر کی پھوپی ہیں فرماتی ہیں میں نے اپنے بھائی کو انگلیوں کے پوروں سے پہچانا اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ممنین میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا معاہدہ پورا کر دکھایا ان میں سے بعض نے اپنی نظر پوری کر دی بعض انتظار میں ہیں اور انہوں نے ذرہ برابر اپنے وعدوں میں تبدیلی نہیں کی جنتی خوشبو جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں ایک قسم تو وہ ہے جس کو دنیا میں کبھی کبھی روحیں سونگ لیتی ہیں مگر ان کو الفاظ میں نہیں بیان کیا جا سکتا اور ایک قسم وہ ہے جو ظاہری قوت شامعہ سے تو سونگی نہیں جا سکتی آپ کے جو فائف سینسز ہیں ان سے تو نہیں جس طرح پھولوں کی خوشبو کو آپ سونگ سکتے اس طرح نہیں خوشبو سونگی جا سکتی لیکن تمام جنتی آخرت میں سونگیں گے خواہ خریب ہوں جنت کے یا جنت سے مسافت میں دور ہوں مگر دنیا میں اس کا احساس انبیاء کو اللہ کے رسولوں کو اور اللہ کے خاص خاص بندوں کو ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے اس روایت میں بھی دیکھا کہ حضرت انس کے چاچے نے خوشبو محسوس بھی کی اور اسے ذکر بھی کیا اچھا اور یہ وہی خوشبو ہے جو روحیں بعض دفعہ دنیا میں اسے محسوس کر لیتی ہیں اور امام طبرانی نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجمع الزوائد میں بھی یہ روایت آتی ہے کہ جنت کی خوشبو تو ایسی ہے کہ ایک ہزار سال کی دوری سے بھی محسوس ہوگی ایسی خوشبو ہے رحل جنتی وجد من مسیرت الف عام اور خدا کی قسم واللہ ہی خدا کی قسم والدین کا نافرمان اور رشتہ ناتوں کو توڑنے والا اس کو نہ پائے گا اور اسی طرح ابو داود التلازی نے حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے کیونکہ والد بھی صحابی رسول ہے عمر بن العاص اور بیٹے عبداللہ بھی صحابی رسول ہے اس لیے میں نے رضی اللہ عنہما کہا تو اللہ سبحانہ وتعالہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں صحابی ہیں بہرحل حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مصدد تیلاسی میں روایت آتی ہے کہ جس نے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کی وہ جنت کی خوشبو تک نہ پائے گا حالانکہ اس کی خوشبو تو پچاس سال کی دوری سے محسوس ہوگی یعنی اگین وہی بات ہے کہ ایک بڑا نمبر منشن کیا گیا ہے کہ اتنی دوری سے بھی محسوس ہوگی اور وہ شخص اسے بھی نہیں پاسکے گا کہ ایسی چیز جو اتنی دوری سے بھی محسوس ہو وہ شخص اس سے بھی محروم کر دیا جائے گا تو بہرحال بتانا آپ کو یہ مقصود ہے یہاں پہ کہ جنت کی بھی ایک خوشبو ہے جنت کے اندر تو بہت ساری خوشبویں ہیں لیکن جنت کی خود بھی ایک خوشبو ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کیسی خوشبو ہے اور جنت کے اندر جو چیزیں ان کی کیسی خوشبو ہے کیا ان کی ملنے جلنے سے جنت کی کوئی خوشبو ہے یا جنت کی اپنی ہی ایک خوشبو ہے اللہ سبحانہ وتعالی جانتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق حطا فرمائے کہ ایسے عامال کریں کہ اپنے رب کو راضی کریں اور جنت میں جانے والے بن جائیں ہمارے پاس گناہ بہت زیادہ ہیں اور ہم یہ چکروں میں پڑے ہوئے ہیں سمجھتے ہیں کہ بس ہم تو کوئی بہت بڑے ہیں ہم تو بھئی پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں پانچ وقت کی نماز تو تم نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے اس میں کمال کوئی نہیں ہے تمہارا یہ ویسی ہے ایک آدمی چالیس گھنٹے کے لیے اگر جا کے جوب کرتا ہے تو وہ چالیس گھنٹے کی جوب تو اس نے کرنی کرنی ہے کوئی کمال نہیں کرتا وہ چالیس گھنٹے گام کرنی ایک بچے نے سکول جانا ہے سکول جا کے کوئی کمال نہیں کرتا کہ ہر اتوار کو یا ہر ہفتے کو یا ہر جمعہ کو ہرے گھر والوں کو کہتا پھرے کہ بھئی میں تو سارا ہفتہ سکول جاتا ہوں پھر جانا ہے بچہ نماز پڑھنی ہے مسلمان نے کوئی بڑا کام نہیں کرتے تم نماز پڑھ کے تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی آسانیہ پیدا فرمائے اور توفیق عطا فرمائے کہ نمازیں ہم صحیح معنی میں قائم کر سکیں اللہم صلی علی محمد و علی محمد